دوستو بولی وڈ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی ہندی فلم نے چھے سو کروڑ کا آکڑا کروس کیا ہے اور یہ فلم نہ شارو خان کی تھی نہ سلمان خان کی تھی نہ آمیر خان نہ اکشہ نہ آجے یہ فلم تھی شردہ کپور اور راج کمار راو کی آپ کو یقین ہے اس بات پر بلکل نہیں ہوگا کتہ ہی نہیں ہوگا مجھے بھی نہیں ہوگا اور سپنوں میں سوچو گے تو بھی یہ پوسیبل نہیں ہوگا اور دس سال یا پندہ سال پہلے ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا لیکن آج کنٹنٹ کے آگے دنیا دیوانی ہے اور کنٹنٹ اچھا ہے تو پھر کیا ستری کیا پوروش یا تو اسے ایک ستری نام کی فلم نے پوروشوں کی فلموں کو بری طرح پچھاڑ دیا ہے آج میں بات کرنے والا ہوں شردہ کپور راج کمار راو سٹارر امر کاشک ڈیکٹریل فلم ستری ٹو کے 39 days کے کلیشنز کے بارے میں کیونکہ چھے سو کروڑ اس فلم میں 38 days میں کمپیٹ کیے کلزہ تھکی نائن تھڈے تھا اور سٹکس ویکنڈ تھا تو میں آپ کو یہاں پر اس فلم کا پروڈیوسرز فیگرز بتاؤں گا اور سادی ساتھ اس فلم کا ٹریڈ فیگر بتاؤں گا اور ان میں جو ڈیفرنس ہے وہ بتا کے آپ کو ایک چوکانے والی چیز بتانے والا ہوں سادی ساتھ بہت ساری یوٹیوبرز یا بہت سارے کٹیکس کیوں اس فلم کے کلیشنز کو بتانا کم کر دیئے ہیں یا بند کر دیئے ہیں کیا کچھ ڈال میں کالا ہے یا پوری ڈال ہی کالی سب اس ویڈیو میں جانکاری ملنے والی سب سے پہلے چلیے بتاتا ہوں آپ کو ستری ٹو کے کلیشنز میں بہت زیادہ کٹ شورٹ میں بتاؤں گا کیونکہ ویک ویک کے حساب سے بتاؤں گا فرسٹ ویک تھا 307.80 کروڑ 307 کروڑ 80 لاکھ سیکنڈ ویک تھا ٹوٹل 453.60 کروڑ 453.60 لاکھ تیسا ویک تھا اس فلم کا 526.43 کروڑ 526.43 لاکھ اس کا جو چوتھا ویک تھا وہ تھا 564.18 کروڑ اور اس کا جو پانچوا ویک تھا وہ تقریبا تقریبا تھا 589.90 کروڑ 589.20 کروڑ یہ آخرے میں نے آپ کو بتایا ہے اب اس نے فلم نے اس فلم نے جو سکس ویکنڈ تھا سکس ویک کا فرائیڈے کا بھی ایسے نے بتایا فل سے ریپیٹ کر دوں گا سکس ویک کے فرائیڈے کو اس نے 5.20 کروڑ کی کمائی کی پانچ کروڑ 20 لاکھ کی سکس ویک کے سیٹے کی ڈے کی کمائی میں نے آپ کو نہیں بتایا اس فلم نے 3.80 کروڑ کی کمائی کی 3.80 لاکھ کی اور سکس ویک کے سنڈے یعنی کل کے دن فلم نے 5.32 کروڑ کی کمائی کی ہے پانچ کروڑ 32 لاکھ اور اس فلم کا جو پیڈیوچرز فیگر نیچ کلیکشنز کے حساب سے جو ٹوٹل ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے 604.22 کروڑ 604 کروڑ 22 لاکھ یعنی کہ یہ فلم 600 کروڑ کمانے والی پہلی ہنڈی فلم بن چکی ہے لیکن اب میں جو پیڈیوچرز فیگر آپ کو بتاؤں گا وہ جان کر آپ شوق ہونے والے واپس سے سنیے پیڈیوچرز فیگر کا آکڑا کتنا ہوا ہے 39 دیز میں 604.22 کروڑ اور جو ٹریڈ فیگر کا فائنل ٹوٹل ہوا ہے سکس ویکنڈ تک کا 39 دیز کا وہ ہے 565.68 کروڑ یعنی کہ اگر ہم ڈیفرنس دے کے پیڈیوچرز اور ٹریڈ فیگر کا وہ چوکانے والا ہے 38.54 کروڑ 38 کروڑ 54 لاکھ کہاں سے آئے زیادہ زیادہ ڈیفرنس ہونا چاہیے پانچ کروڑ دس کروڑ تک کا اتنا بڑا ڈیفرنس مجھ سے حضم نہیں ہو رہا شاید جو کئی سارے یوٹیوبرز ہیں یا کئی سارے جو ٹریڈ والے ہیں کئی سارے سوشل میڈیا پر انفلونس جو اس بارے بات کرتے فلموں کے پریڈکشن کلیکشنز کے وہ بھی اس بات سے سہمت نہیں ہے کہ اس فلم نے کسی بھی طرح سے 600 کروڑ کی کمائے کی ہے یعنی کی پریڈیوچرز خود کا کلکولیٹر کیا چلا رہے کیا خود کا اپنا کلکولیٹر ایسا لگ رہا ہے فلال کیونکہ فلم میں 600 کروڑ پودے کر لیا ہے اور ٹریڈ کے حساب سے 5.68 کروڑ ہی ہوا ہے یعنی کی 38 کروڑ کہاں سے آئے یہ ایک بڑا سوال ہے مجھے لگتا ہے انڈین فلم انڈسٹری میں اس طرح کا گھوٹالہ اس طرح کی دھکیاں نوسی کلیکشنز پہلے اور ابھی لگاتار ہوتے آئے ہیں اور میں یہاں پر کسی پریڈیوچر کو ڈیریکٹر کو دوش نہیں دے رہا ہوں نہ ہی ٹریڈ والوں کو صحیح کہہ رہا ہوں میں صرف ایک کوششن ریس کرنا چاہتا ہوں وہ کوششن یہ ہے کی کیا کبھی آم جنتا کو سچائی پتا چلے گی کہ سچ کیا ہے یا پیڈیوچر کے جو فیگرز آرے کلیکشنز فیگرز کیا ہم اسی کو سچ مانے کیا ٹریڈ کے فیگرز ہیں اس کو سچ مانے مانے تو کوئی کیا مانے کیونکہ کرٹکس ٹریڈ فیگر نہیں بتاتے کرٹکس پریڈیوچرز فیگر بتاتے ہیں اور پریڈیوچرز فیگر جو ہمیں پتا چلتے ہیں وہ ٹریڈ فیگرز ہیں زمین آسمان سے کافی دوز رہتے ہیں کچھ ہی فیلموں کے کلیکشنز ٹریڈ اور پریڈیوچرز کے لمزم لمزم سیم آتے ہیں اتوائز بہت سارے فیلموں کے کلیکشنز کافی گڑ بڑھاتے ہیں مانا آپ کی فلم اچھی ہے جب آپ کی فلم اچھی ہے اور فلم چل رہی ہے تو کیا ضروری ہے اسے اور بڑا چڑھا کے بتانے کی ضرورت ہے یہ ایک بڑا سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے اور ایسا نہیں کہ صرف اس فلم نے کیا ہے کئی سارے فلمیں آ چکی ہیں جن کے بڑے بڑے کلیکشنز ہو چکے ہیں وہاں پر بھی سیم طرح کے سوال اٹھے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کل کی فلم کا کلیکشنز میں نے دو تین ہفتے کے بعد بتانے بند کر دی تھے کیونکہ یہی ریزن تھا تو فلال پریڈیوچرز فیگرز میرے حضم مجھے عظم نہیں ہو رہا کہ فلم میں چھ سو چار کروڑ کمائی کر لی ہے حالانکہ لانگرن میں یہ کر سکتی ہے تو اسے آج اس طرح سے پیش کیا گیا کہ it has become first hindi film to cross 600 کروڑ ایسا نہیں ہے اس کے پہلے جوان فلم نے چھ سو چاریس کروڑ کی کمائی کی ہے انڈیا میں first hindi film to cross not sorry first hindi film to cross 600 کروڑ مجھے لگتا ہے آپ کو کہنا چاہیے جوان کیونکہ جوان کا 582 کروڑ کچھ ہندی میں تھا ہندی ورشن میں باقی جو تھا تمیل تلکو ورشن ملا کر 640 کروڑ آیا تھا لیکن پہلی ہندی فلم جو ٹچ کرتی ہے 600 کروڑ کا آکڑا انڈیا میں وہ تھی جوان نہ کی یہ فلم کیونکہ یہ فلم بھی تو پین انڈیا ہی ریلیز ہوئی ہے اور پین انڈیا ہی چلی بھلی تمیل تلکو ورشن نہیں ریلیز ہوا اس فلم کا تو کیا وہ کلیشنز نہیں ہے وہ بھی تو کلیشنز ہے اس لوجک کے حساب سے دیکھیں تو پہلی فلم جس نے 600 کروڑ کا مارکٹ بریچ کیا تھا وہ شارو خان کی فلم جوان تھی اور یہ فلم جس طرح سے کلیشنز چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہوڑ مچی ہوئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے یہ بتانے کوشش کی جارہی ہے کہ 640 کروڑ بھی زیادہ دول نہیں ہے ہم اس ریکارڈ کو بھی توڑ دیں گے اور بیشن جس طرح سے فلم چل رہی ہے وہ ریکارڈ بھی ٹوٹنے والا یہ بات تیہ ہے میں کسی کی سپورٹ میں نہیں کسی کی برائی نہیں کرو بات یہ ضرور چاہتا ہوں کہ پروڈیوسرز کبھی بھی فلم کا بجٹ بتائے اور پروڈیوسرز کیونکہ کلیشنز تو بتاتے ہی آپ لوگ نا تو آپ فلم کا بجٹ بھی بتا دیا کریے فلم کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلڈ اگر ہمیں ریپورٹس ملے جنتہ تک صحیح ریپورٹس زیادہ زیادہ خوشی ہوگی اور ٹریڈ فیگرز پروڈیوسرز فیگرز میں اتنا اگر ڈیفرنس آتا ہے تو مجھے بھی کلیشنز آکڑے حضم نہیں ہوتے اور ایسے میں میں بھی کلیشنز فیگرز بتانے بند کر دیتا ہوں تو آخر آگے اگر اسی طرح کے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں مجھے تو میرے پاس سے بہت ہی کم امید رکھیے گا کہ میں سریٹو کے کلیشنز بتا پاؤں گا جو مجھے بتانا تھا میں نے ابھی تک بتا دیا لیکن مجھے اب کلیشنز مجھے لگ رہا ہے کہ حضم نہیں ہو رہا ہے تو بیسک مجھے لگتا ہے کہ اگر من کیا تو شاید ایک ایک ویڈیو بناوں گا میں ادویس مجھے لگتا نہیں کہ میں اس کے اوپر اور سریٹو کے اوپر ویڈیو بنانا چاہوں گا کیونکہ 38 کروڑ کا ڈیفرنس میرے لئے بہت بڑا ڈیفرنس ہے اور مجھے یہ کتہ ہی پسند نہیں کہ میرے درشکوں کو میں بے اوکوف بناوں یا کسی طرح سے انہیں بے اوکوف سمجھوں تو دوستو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا دوستو ویڈیو اچھا لگا تو یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا اور مانا سریٹو نے کمال کیا ہے دھمال کیا ہے مالا مال کلیشنز کیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پھر بھی اس کے باوجود جو بھروسہ کرنے والے کچھ کرٹک ہیں جو کچھ یوٹیوبرز ہیں ان کی نظروں میں فلم کے کلیشنز کی وجہ سے ان کی نظروں میں فلم کافی نیچے گل چکی ہے دوستو چلے فعل کتنا ہی بائی بائی ٹکر